کہ سر شام ہی سے فلک کے ستارے یہی کہے رہے جمکتے جمکتے سر شام ہی سے فلک کے ستارے یہی کہے رہے جمکتے جمکتے سر شام ہی سے فلک کے ستارے یہی کہے رہے جمکتے 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 سر شام ہی سے فلک کے ستارے یہی کہے رہے جمکتے جمکتے کہ دکھائیں گے شمس و قمر کو بیاں کی دکھائیں گے شمس و قمر کو بیاں کی مدینہ کے زہرے رمکتے رمکتے دکھائیں یہ شمس و قمر کو بیاں کی جمکتے جررت کو سلام خدا کی قصہ لگی ہوئی آواز میں ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں جنابِ حسد عقبال صاحب کی جررت ہے میں ان کی جررت کو سلام کرتا ہوں آپ حضرات تھوڑا سا حوصلہ بڑھا لیں اور انشاءاللہ ان کو حوصلہ ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو کلام ان سے سن سکتے ہیں جو میرے پاس فرمائشیں آئی ہیں ہے نظرہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے نارے تکیر نارے رسالت شائرِ ملکِ ہندوستان جنابِ حسد عقبال کا قتل نارے تکیر چمکتے 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 اجب نازکی ہے اجب شوخی ہے کیونکہ یقینوں گموں میں پسیط تلیاں ہیں عجب ناغ کی ہے عجب شوطیاں ہیں یقین و گمانے پسیت تلیاں ہیں بلوں کو بھی خوشفو کی خیرات باتیں مدینہ کے کاتے مہکتے مہکتے بلوں کو بھی خوشفو کی خیرات باتیں مدینہ کے کاتے مہکتے 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 اور یہ شیر حاضر کرتا ہوں بلازہ فرما لیں کہ رہزا سے جن ہوگی میں اس نام پہ خاموش نہیں دے سکتا خاص کرکے سنی مسلمان کو اس نام پہ سنی مسلمان کو خاموش نہیں دے سکتا کہ رہزا سے جن ہوگے تو جل جاؤ گے تم رہزا سے ملو گے تو کھل جاؤ گے تم رہزا سے جن ہوگے تو چل جاؤ گے تم رہزا سے ملو گے تو کھل جاؤ گے تم یہ ہے آلہ حضرت یہ ہے آلہ حضرت کی علفت کسی کا جو چلتا رہے گا کھنکتے کھنکتے یہ ہے آلہ نارے سکی نارے مصار کھنکتے کھنکتے چھنکتے درے مصطفی سے چھنکتے چھنکتے درے مصطفی سے ملی جسے کچھ تھی پکا رہے گی اس کو مدین کی مٹی درے مصطفی سے ملی جسے کچھ تھی پکا رہے گی اس کو مدین کی مٹی درے مصطفی سے ملی جسے کچھ تھی پکا رہے گی اس کو مدین کی مٹی کہیں دفن کر دو جنازیں کو لیکن کہیں دفن کر دو جنازیں کو لیکن کہیں دفن کر دو جنازیں کو لیکن وہ پہنچے گا تربا جیسکتے جیسکتے